موسیقی جب پاکستان بننا تھا تو سارے ہندوستان کے مسلمانوں نے فیصلہ کیا علامہ اقبال نے جو ان کو خواب دکھائی کہ مسلمان ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل کے مدینہ کی ریاست کے حصولوں کے اوپر پاکستان کو قائم کریں اور اس وقت کنارہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا اور دوسرا کہ میرا تیرا رشتہ کیا اور یہ بھی دو چیزیں سمجھ لیں میرا رشتہ بلوچستان کے لوگوں سے سندھ پختون خواہ جلکت پلتستان ازاد کشمیر مختلف زبانے ہیں ثقاوت مختلف ہے لیکن لا الہ الا اللہ ہم سب کو اکٹھا رکھتا ہے ایک نظریہ ایک کبلہ اس لیے ایک پاکستان بنا تھا کہ ہم ایک ازاد ملک میں ایک ازاد ملک میں ایک عظیم قوم بنیں گے مدینہ کے ریاست کے حصولوں پہ اور ہم نہ انگریزوں کی غلامی قبول کرتے تھے اور نہ قائد عظم نے کہا کہ جب انگریز جائے گا تو نہ ہندو کی غلامی قبول کرتے ہیں ہم ازاد قوم رہنا چاہتے تھے اور ہوا کیا میرے پاکستانیوں ہوا کیا ہم ان کی غلامی سے نکل کے آہستہ آہستہ امریکنوں کی غلامی میں چلے گئے نادان لوگ اشتہار دیکھ کے پچاس عرب روپے کے شباہ شریف نے آپ کے پیسے سے اشتہار چلائے اور اس کے بعد وہ نادان بھی سمجھنے لگ گا کہ وہ بہت بڑا کلمہ داد بھی تھا وہ اور بات ہے کہ تین مہینے میں اللہ الحق ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا ساری قوم کا اصلیت پتا چل گئی حضر آپ یہ دیکھیں ملکہ پرائم منسٹر شباہ شریف ملکہ برطانیہ کی سالگرہ ہے اور وہ جاتا ہے برطانیہ کی ایمبسی میں برطانیہ کو سالگرہ کرنے کے لیے بتانے کے لیے اور یہ ذرا تماشا دیکھیں کیل کس کو کھلا رہا ہے برطانیہ کے جو یہاں سفیر ہے اس کے موں پہ کیل دا رہا ہے یہ پھر سے دکھانا ہوں گا کہنا کہیے اے برے پاکستانیوں آپ کو میں کہہ لے رہا ہوں کہ ہم جب تک اپنے پیر پہ کھڑا ہو کے خوددار قوم نہیں بنیں گے جب تک اس میں ہمارے میں خودداری نہیں آئے گی ہم اوپر نہیں جا سکتے ہم بیکاریوں کی طرح کبھی کسی سے پیسے مانگیں کبھی کسی سے قومیں وہ بڑھتی ہیں جو کٹھے مل کے مل کے قوم قربانی دیتی ہیں مل کے قوم ہر مشکل کا سامنا کرتی ہے جب دوزار دس میں فلڈ آئے اور یا ملتان کے پاس میں خود آیا یا مظفر گھڑ ڈوبا ہوا تھا جدر بھی دنیا میں پاکستانی تھے سب نے مل کے پیسہ چلایا سب نے پیسہ کٹھا کیا کسی امداد کے بغیر ہماری قوم اتنے بڑے سانیاں سے نکل گئی کیونکہ قوم تھی قوم اکٹھی ہوئی ہم بائیس کور پاکستانی کچھ بھی کر سکتے لیکن اس کے لئے قوم بننا پڑے گا اس طرح کے ہمارے اوپر چوروں کو جو بٹھا دیا ہے اس سے قوم آگے نہیں بڑھنے لگی اس طرح قوم جب اوپر چور بیٹھ جائیں کوئی قوم سے امید نہ رکھو کہ وہ اوپر جا سکتی ہے کیونکہ آج تک دنیا کی تاریخ میں جب تک قوم اوپر گئی ہے قوم مل کے قانون کی بالا دستی قائم کر کے انصاف دے کے فلائی ریاست بنا کے عوام کا دھیان رکھ کے تب قوم اوپر جاتی